ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عراق نے اسرائیلی بندرگاہ سب سے امپورٹن بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے اور اب ہم جنگ کے نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں جس میں اسرائیل کی جو بچی کچی سپلائی لائن ہے جس کی بچی کچی بندرگاہیں ہیں اب ان کو نشانہ بنانے کا پلان مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے جس کا آغاز عراق سے کیا گیا ہے عراق نے بہت گاتک حملہ کیا ہے یہ تازہ ترین تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ناظرین حزباللہ کے حملے مسلسل جا رہی ہیں حزباللہ مکمل مذاکرات سے انکار کر رہی ہے اور جو حملے ہیں ان میں بہت زیادہ شدہ تا آ چکی ہے یا یوں سمجھ لی دیئے کہ جو لیبنان کا بارڈر ہے وہاں پر جنگ اب ایک اگلے فیز میں داخل ہو چکی ہے تو وہاں کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت امریکہ اور مغرب پوری طرح سے زور لگا رہے ہیں کہ حزباللہ کو کس طرح سے روکا جائے اور یقین مانی ہے اس وقت اسرائیل گھوٹنوں پر آ چکا اور اسرائیل لیٹرلی بھیک مانگ رہا ہے سیز فائر کی حزباللہ کے ساتھ سیز فائر کی بھیک مانگ رہا ہے لیکن حزباللہ انکار کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ائرپورٹ پر ایک سائبر حملہ بھی کیا گیا ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے روکیسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین سب سے پہلے ہم آپ کو عراق کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں عراق اب بہت آگے بڑھ کر بہت آگے بڑھ کر اس نے یہ حملہ کیا ہے اور یہ سرپرائز کیا ہے یعنی یہ حملہ کسی سرپرائز سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عراق اور اسرائیل کا بورڈر کو ساتھ نہیں ملتا ہے عراق اور اس کے درمیان میں جارڈن بھی آتا ہے دوسری طرف سے شام بھی آتا ہے تو ان دو تیریٹریز سے گزر کر وہ حملہ کرتا ہے تو عراق کا یہ اتنا بڑا حملہ کرنا یہ بہت بڑا سرپرائز ہے تو کہاں عراق ہے اور کہاں پورٹ ہائفہ یہ پورٹ ہائفہ کو ناظرین نشانہ بنایا گیا اور یہ اسرائیل کی سب سے امپورٹن بندرگاہ ہے سب سے امپورٹن بندرگاہ پورٹ ہائفہ ہے اور عراق سے لے کر یہ ارکاب مزال کا ناظرین بتایا جا رہا ہے ارکاب مزال جو ہیں وہ فائر کیے گئے اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے اور اس بات کو ڈینجرس ایسکلیشن کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت غیر ممولی ایونٹ ہوا ہے اس طرح سے عراق کا آگے بڑھ کر حملہ کرنا یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور اب یہاں پر اسرائیل کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ نیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں جو ریڈ سی ہے یہاں سے تو اسرائیل کی جو سپلائی لائن ہے وہ بند ہے نہ تیل پہنچ رہا ہے نہ کوئی واقعی شپنگ پہنچ رہی ہے روزمرہ کشیہ تمام چیزیں الاد مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ بند ہے وہاں پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہے وہاں پر تو ایسا محول ہے کہ جیسے کبھی کوئی یہاں پر بندرگاہ تھی نہیں تو اب وہ تو باند ہے اب جو اسرائیل اگر دنیا سے کنیکٹ کر رہا ہے تو وہ یہ سرے میڈک ٹرینین سی کے ذریعے کر رہا ہے جس میں یہ پورٹ ہائفہ ہے نہاریا ہے شود ہے شکلون ہے اچھا اب یہ جو آخری اس کی بندرگاہیں کھلی ہوئی ہیں جس کے ذریعے دنیا سے کنیکٹ کر رہا ہے تو اب یہ نیا فیز یہ آیا ہے نیا پلین یہ بنا ہے کہ ان کی یہ جو بندرگاہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر دو ان پر حملے شروع کرنے کا مکمل پلین بنا لیا گیا جس کا مظاہرہ آج عراق کی جانب سے کر دیا گیا یعنی عراق سے ان حملوں کا آغاز کیا گیا اور آگے حزباللہ مکمل طور پر تھیار ہے اور جو حزباللہ کے حملے ہوں گے تو وہ تو بھول جائے نام جو حزباللہ ناظرین نے اس دفعہ تباہ کن یہ جنگ کرنے والی ہے جو حزباللہ اسرائیل کا حشر کرنے والی ہے وہ دنیا پھر تماشا دیکھے گی تو یہ عراق سے ان کی بندرگاہوں کو حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سے اگلے فیز میں یعنی اگلے مرحلے میں حزباللہ ان پر مکمل حملے کرے گی تو اس کا مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ جو آخری سپلائی لائن ان کی کھلی ہوئی ہے اس کو بند کر دیا جائے اور جب یہاں سے حملے شروع ہوں گے تو دیکھیں جو باقی تمام کمپنیز ہیں دنیا کی جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں وہ یہاں پر کیوں آئیں گی یعنی ریڈ سیزے بھی انہوں نے اس لیے موڑی آنا کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں تو جب یہاں پر ہر ٹائم کوئی ڈرون آ رہا ہے کوئی راکٹ آ رہا ہے کوئی میزائل آ رہا ہے تو وہ پھر شپنگ کمپنیز اس طرح سے بھی آنا بند کر دیں گی اور مکمل جو اسرائیل ہے وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو وہ بہت بیانک فیز اس کا آغاز عراق کی ساملے سے کر دیا گیا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں عراق کی ساملے کے ساتھ اس فیز کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اگلے محلے میں صرف حضب اللہ نے اس میں انٹری مارنی ہے اور اب عراق کی صورتحال کتنی اہم ہے کہ عراق سے امریکی فوجیں نکل رہی ہیں بیس سالوں کے بعد آج تاریخ اپنا دھارہ تبدیل کر رہی ہے یہ کتنی تاریخی بات ہے کہ بیس سال پہلے امریکہ وہاں پر آیا تھا اور آج عراق نے اس کو مجبور کر دیا ہے یہ کوئی آسانی سے امریکہ یہاں سے نہیں جا رہا یہ عراق کے وزرعظم نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر نہیں نکلو گے تو پھر دوسرے طریقے سے نکالیں گے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عراق ان کو کہہ رہا نا کہ یہاں سے نکلیں تو یہ کوئی خالی عراق کہہ رہا ہے یا عراق کے کہنے سے وہ نکل جائیں گے یہ سامنے پیچھے پوری عرب لیکھ کھڑی ہوئی ہے یہ سعودی عرب کوئیت یہ باقی ممالک اس کی مرضی کے بغیر کوئی اتنا آسان نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ اس میں سعودی عرب کی بھی پوری پوری رائے شامل ہے بے شک آپ اس کو ان کا اتحادی سمجھتے ہیں وہ معاملات آج بدل رہے ہیں آج سعودی عرب بریکس کا حصہ بن گیا ہے آج بلنکن دورہ کر رہا ہے میڈلیس کا اور اس کے بلنکن کے دورے میں اس کے شیڈیول میں آپ کا نہیں ہے سعودی عرب نہیں ہے سعودی عرب سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں چائنا کے یوان میں ٹریڈ کریں گے تو آج گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں تو اگر عراق نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور امریکہ کو کہا کہ یہاں سے نکلو تو پیچھے پوری عرب لیکھ کھڑی ہوئی ہے تو اس طرح عراق کا یہ حملہ کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کا ملب جنگ میں ہمیں شام بھی نظر آئے گا اور عراق بھی نظر آئے گا لبنان اور جو یمن ہے وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن یہاں سے بھی ایک بڑا میسے دیا گیا ہے کہ ہم بھی پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ناظرین آپ کو حزباللہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور حزباللہ نے پینک بٹن اسرائیل کے لئے دبایا ہوا ہے جو صالح العروری کی شہادت ہوئی تھے جس کا اپنے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹرنگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور فوری فوری حزباللہ کا بیان آیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور اس کو انپونسٹ نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ کام انہوں نے کر کے دکھایا اور سب سے بڑا جو ایک ٹرنگ پوائنٹ انہوں نے کیا ہے جو مرون بیس پر حملہ کیا اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ لیبنان بارڈر پر بہت شدت اختیار کر گئے ہیں صورتحال وہاں پر بہت بگاڑ کی طرف چلی گئی ہے اور اب جو اسرائیل ہے وہ بھیک بھی مانگ رہا ہے کہ یہاں پر جنگ بندی ہو جائے لیکن جو حزباللہ ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے میں پہلے دو چار سٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں جو جنگ کی شدت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج پہلی بار اسرائیلی آرمی نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیلی آرمی نے مان لیا ہے کہ حزباللہ نے ان کا کتنا نقصان کیا یعنی جو مرون بیس پر حملہ ہوا تھا جس کو دو دن تک اسرائیل دنائے کرتا رہا کہ یہاں پر کوئی میجر ڈسٹرکشن نہیں ہوئی ہے آج اسرائیلی آرمی نے اس کو مان لیا ہے وہ بھی رکھیں گے اور ساتھ جو حملے مسلسل جا رہی ہیں وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دو چار امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ یہ حزباللہ کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھئے کہ ہمارا سب سے بدلہ یہ ہے کہ یروشلم کی آزادی ہوگی یعنی بات انتہا کو پہنچ چکی ہے اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو غزہ نے پہلے جنگیں کی ہیں یا لیبران کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی شرلیا پٹا کے ختم ہوگے تو بیٹھ کے دونوں یہ وہ جنگ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس جنگ کا اختدام یروشلم کی آزادی کے ساتھ ہوگا اس سے پہلے اختدام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گول ہے اس کے علاوہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی پھر آپ دیکھئے کہ میرون بیس کو حملہ کرنا یہ انٹائر رسپونس نہیں ہے کہ ہم نے مکمل بدلہ نہیں لے لیا اگر اسرائیل اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم نے ایک حملہ کر کے کوئی بدلہ لے رہے ہیں اور اب معاملات روٹین میں چلے جائیں گے کہ ہمارا بدلہ پورا ہو گیا تو یہ بھول میں نہ رہے ہیں یہ ایک انیشیل رسپونس اور ابھی جو اصلی بدلہ ہے جو اصلی ہمارا رسپونس ہے وہ آنا باقی ہے وہ تو ایک چھوٹا سے ہم نے ٹیزر جاری کیا تھا ابھی آپ ذرا انتظار کریں اگلا حملہ جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے لئے آپ دیکھئے کہ اگر تم بیروت میں آ کر حملے کرو گے جیسے سالیہ لروری کو بیروت میں شہید کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ ہمارے اوصلے پست نہیں کر سکتے اور یہ مت سمجھو کہ بیروت میں حملہ ہوگا تو ہم پیچھے اٹھ جائیں گے یہ پیچھے آپ بھٹنے والا معاملہ ختم ہو گیا ہے پھر اب آپ وشنگٹن پوست کا بیان دیکھئے جو یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے اور آگے ہارے گا حزباللہ سے وہ جیت نہیں سکتا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آج آپ کے لئے لے کر آئیں تاکہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ ختم ہو جائے کہ ان کا وہ میڈیا جو ان کا حمایتی میڈیا سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو ان کی تعریفوں کے پل بانتا ہے جو ان کے خلاف نہ ایک لفظ لکھ سکتا ہے آج وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جی سکتا میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اسرائیل کارٹ ون وار اگنسٹ ہزباللہ اقارڈنگ ٹو دہ وشنگٹن پوست دہ وائٹ ہاؤس ہز وارنڈ اسرائیل کہ بائیڈن سینٹ سیکٹری آف سٹیٹ بلنکن ٹو دہ میڈلیس تو پٹ پریشر آن دہ اسرائیل اور آوائیڈ اکنفرنٹیشن ویدہ ہزباللہ کہ وشنگٹن پوست یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے وارن کیا اسرائیل کو کہ ہزباللہ سے تم جنگ نہیں جی سکتے آپ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے آپ سب کے ذہنوں میں اسرائیل کے حوالے سے کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ اسرائیل پتہ نہیں کون سی بلا ہے جس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکتا یہ پتہ نہیں کون سا ہوا کون سی طاقت اسمانوں سے اتری ہوئی ہے اور آج وائٹ ہاؤس کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہزباللہ سے نہیں جی سکتے کیونکہ ان کی جو اہلی اور نکمہ پانے وہ دنیا کے سامنے آگیا اور ان کے اتحادیوں کے سامنے بھی آگیا ہے اور بھائی جو تم تین مہینوں میں دنیا بھر کے بم گرانے کے بعد غزہ میں ایک پرسنٹ بھی وکٹری حاصل نہیں کر سکے تو تم ہزباللہ سے لڑ سکتے ہو تمہارے ساتھ ہزباللہ وہ کرے گی کہ دنیا تماشا دیکھے گی یہ وائٹ ہاؤس آج ان کو وارن کر رہا ہے اب یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھئے جس میں انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے جو میرون بیس پر ناظرین حملہ ہوا تھا اس کو ایکسپٹ کیا ہے اسرائیلی آرمی نے کہ واقعیتاً اتنا نقصان ہوا ہے یعنی اتنا بھاری نقصان ہمیں وہاں پر اٹھانا پڑا ہے یہ اب دیکھئے اسرائیلی آرمی ایڈمیٹڈ دیڈ دی میرون بیس واز ڈیمیجڈ اگزیکٹلی ایز ہزباللہ سیڈ کہ بلکل ویسے ہی ہمارا ڈیمیج ہوا ہے جیسے ایزباللہ نے کلیم کیا تھا جیسے ایزباللہ نے کہا کہ اتنی بڑی ہم نے تباہی مچا دیا ہے تو وہ واقعیتاً اتنی تباہی ہوئی تھی تو یہ بات ہم ذہن میں رکھا کریں کہ جب ایک دعویٰ کیا جاتا ہے ایزباللہ یا حماس کی جانب سے تو وہ سچا دعویٰ ہوتا ہے اس کو انیشلی اسرائیل چھپاتا ہے اس کو نگیٹ کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا بعد میں ان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ آج جو فلو آف انفرمیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ چھپا نہیں سکتے اپنا نقصان پھر آپ یہ ان کے فارمر چیئرمن ہیں نیشنل سیکیورٹی کے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس جنگ کے بارے میں کہ ہزباللہ سے جنگ ان کو کتنی مہنگی پڑے گی the mission in Lebanon will be difficult because ہزباللہ's capabilities are higher and the number of missile it has is greater and some of them are very accurate and some of them have very large warheads یہ ان کا نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ ہمیں جنگ بہت بھاری پڑے گی کیونکہ ایک تو جو ان کے missile ہیں rockets ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت تعداد ہے وہ اسرائیل کے ٹکڑے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی accuracy بہت زیادہ ہے ملہب وہ بڑا accurately آ کر hit کرتے ہیں یہ جو مرون بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک surprise تھا کیونکہ یہ بڑی narrow سی بیس ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو نشانہ بنانا یہ بہت ملہب ایک surprise اس حمل ہے اسرائیل کے لیے اسرائیل کو اس کی توقع نہیں تھی تو وہ کہنا ہے کہ ان کے جو missile ہیں وہ accurate بھی ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں accurate بھی ہیں اور وہ large جو warheads ہیں یعنی زیادہ برودی مواد بھی وہ اپنے ساتھ carry کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں تو حزباللہ کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اچھا یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھئے عزباللہ ہٹ دا میرون بیس with long range anti tank missiles which اسرائیل doesn't have a system to intercept یہ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے یعنی یہ تو دنیا کے ایکسپرٹ حیران رہ گئے کہ یار یہ ہوا کیا ہے کہ anti tank missile اتنی دوری پر یعنی یہ border پر یہ بیس نہیں ہے border سے بہت اندر ہے تو اتنی دوری پر anti tank missile فائر کر دیا بھئی یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اسرائیل کی بھی اس کو سمجھ نہیں آرہی اور دنیا کے military expert کو بھی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسے ہو گیا اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی system نہیں ہے اس کو intercept کرنے کا بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی technologies ان کے پاس ہیں سب سے جدید technology والا یہ ملک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی system ہی نہیں ہے ملکہ حزباللہ کی اپنی تو کوئی factoryیں نہیں ہیں تو اس کا ملکہ حزباللہ کی جو technology ہے آپ کے پاس کوئی system نہیں ہے اور اب آپ کے پاس کوئی chance بھی نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا اب آپ کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جتنا ظلم آپ نے غزہ پر ڈھایا ہے نا جو آپ نے وہاں پر ظلم دھا دیا جو جبر آپ نے کر دیا ہے اب وہاں سے واپسی نہیں ہے اب اس کا خمیازہ آپ کو بغتنا پڑے گا اور یہ آپ کا کھیل ختم ہو گیا ان ہزاروں شہیدوں کی جو قربانیاں وہ رائے گا نہیں جائیں گی اب آپ کا جو بھیانک انجام ہے اس کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں اچھا یہ تو ساری statement ہیں کہ کتنی شدت اس وقت حزباللہ نے وہاں پر بپا کر رہا کی ہے اور ان کے لیے کتنا بھیانک محول ہے اس وقت وہاں پر پورا ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت حزباللہ اندر گز کر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اور اس وقت literally اسرائیل بھیک مانگ رہا ہے میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں exaggerate نہیں کر رہا بلکہ بالکل ایک ایک لفظ با لفظ آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ اب اسرائیلی مڈیا کے بیان دیکھئے کہ امریکہ کی منتیں کر رہا ہے کہ کوئی ہمیں لیبنان سے حزباللہ سے پولیٹیکل سلیوشن لے کر دو اس کا میں پوش سمارٹم کرتا ہوں پہلے بینی گانڈز کا ایک اور بیان دیکھ لیجئے بینی گانڈز آلسو کال فر سیز فائر وید حزباللہ اب مجھے یہاں پر ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہزباللہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سلیوشن چاہیے یہ یورپ کی بھی منتیں کر رہے ہیں یہ امریکنز کی بھی منتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر جائیں اور ہمیں وہاں سے سیز فائر لے کر دیں ہزباللہ کو کہیں کہ وہ بورڈر سے واپس سلی جائے وہ اپنے حملے بند کر دیں ہزباللہ کے ساتھ کمیونکیشن کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے واپس سلے جائیں شروع شروع میں دیکھیں تو یہ بڑی دھمکیاں لگاتے تھے نیتن یاؤ نے کہا ہم لیبنان کو نیتن یاؤ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم بیرود کو ویسے ملیہ میٹ کریں گے جیسے ہم نے خان یونس کو کر دیا جیسے ہم نے نورت غزہ کو کر دیا ویسے ہم بیرود کا حشر کر دیں گے یہ نیتن یاؤ اور اس کی کبینہ یہ بیان دیتی تھی اور آج کیا کہہ رہے ہیں آج امریکنز اور یورپینز کی منتیں کر کر کے ان کو لیبنان بھیج رہے ہیں کہ کسی دریقے سے ہزباللہ کو رکو تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سلیوشن چاہیے ہزباللہ کے ساتھ اور بے شرمو تمہیں ہزباللہ کے ساتھ پولیٹیکل سلیوشن چاہیے تو تمہیں غزہ میں پولیٹیکل سلیوشن کیونے چاہیے تمہیں یہاں ڈپلومیٹک سلیوشن چاہیے کہ یہاں تمہیں ڈپلومیسی کرنی ہے تو غزہ میں ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی یہاں تمہیں جنگ بن دی چاہیے تو غزہ یعنی حزباللہ کی جنگ بری ہے اور غزہ کی جنگ اچھی ہے غزہ کی جنگ تم جاری رکھو گے اور حزباللہ کے ساتھ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے وہاں پر تمہیں ہیومن رائٹس ہو اور یہ خطے میں بڑا جو بدامنی پھیل جائے گی اسکلیشن ہو جائے گی یہ پورے خطے میں جنگ چلی جائے گی وہاں پر تو تم نے تیس ہزار عورت اور بچوں کو شہید کر دیا تو وہاں پر تم کرو جنگ بندی وہاں پر لے کر آؤ پولیٹیکل سولیوشن جب ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ سیز فائر سیز فائر سیز فائر تو وہاں پر کرو نا سیز فائر تو بات یہ ہے کہ ادھر ان کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے یقین مانی ہے اگر اسرائیل کو اس وقت یقین ہوتا نا کہ وہ حزباللہ کو شکست دے سکتا ہے تو ابھی تک اسرائیل نے چڑھ دوڑنا تھا لیبنان کے ساتھ کیونکہ گریٹر اسرائیل بھی تو بنانا ہے نا تو یہ لیبنان کو بھی اپنے وہ شامل کر لیتے اگر یہ ان کو لگتا کہ یہ حزباللہ کو شکست دے سکتے ہیں انہوں نے ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرنا تھا لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پر تباہی نظر آ رہی ہے اس لیے حزباللہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہ رہے لیکن غزہ میں آپ جنگ جاری رکھنا چاہ رہے تو مطلب آپ کہہ رہے کہ آپ غزہ میں لوگوں کو شہید کرتے رہے اور حزباللہ اور ایران اور شام اور یمن اور باقی دنیا خموشی سے بیٹھی رہے تو یہ اب ہونے والا نہیں ہے یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ نے منافع کربوں اور سب کو ساتھ ملا کر جو کیا ہے وہ ماضی کیسا ہے دنیا کی گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں اب تمہیں یہ کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور تمہارا پوری طرح سے تم سے حساب لیا جائے گا اچھا اب ناظرین حزباللہ نہ صرف مذاکرات سے ڈینائے کر رہی ہے جو یہ اسرائیل والے یورپینز اور امریکنز کو بھیج رہے ہیں بار بار بھیج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی پہلے غزم جنگ بندی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی اس کے علاوہ بات نہیں بڑھ سکتی اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو منزل ہے وہ یروشیلم ہے تو بات تو بہت آگے چلی گئے اچھا ایک تو ہم اس ذاکرات سے انکار کر رہے ہیں اور ساتھ حملے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں مسلسل حملے ناظرین ہو رہے ہیں مسلسل بمباری اس وقت ہو رہی ہے وہ اب بالکل ایک نئی طرز پر وہاں پہ جنگ چھیڑ گئی ہے جو مرون بیس کا حملہ ناظرین ہوا ہے جو بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے کیونکہ اس نے جنگ کو تیز کر دیا اس نے اگلا بٹن دبا دیا پینک بٹن اگلا گیر لگا دیا جنگ کا جنگ کی پیس جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے اب میں جلدی جلدی جو بڑے حملے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حملے پہ ساتھ ساتھ کس طرح سے جاری ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ساری لوکیشنز میں آپ رکھوں گا کہ کتنے ورائٹیاں یعنی ایک علاقے میں حملہ نہیں ہو رہا پورے بارڈر پر جگہ جگہ پر حملہ کیا گیا تو میزائل جفتہ پر داغے گئے پھر شمیرہ بیرکس کو نشانہ بنایا گیا اور کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہٹس ہم نے اچیو کی ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں المرج سائٹ کو ہم نے نشانہ بنایا with appropriate weapons اب کہیں پر یہ weapon کا نہیں بتاتے کہ وہ ہم نے کون سا استعمال کیا پھر وہ کہہ رہے ہیں gathering of Israeli enemy soldiers in vicinity of Yara وہ یفتا تھا یہ Yara کا علاقہ ہے تو یہاں پر Israeli soldier کا جو gathering تھی اس کو نشانہ بنایا پھر وہ کہہ رہے ہیں زریعت بیرکس میں ہم نے برکان مزال کے ساتھ حملہ کیا ہے اب یہ جو برکان مزال ہوتے ہیں یہ ناظرین سب سے گاتاک اور سب سے تباہ کون مزال ہوتے ہیں تو زریعت کے علاقے میں برکان مزال کے ساتھ حملہ کیا ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پانچ چھے locations رکھی ہیں تو اسی طرح کے حملے باقی تمام border پر جاری ہیں لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پر مسلسل کوئی آپ ایسا لمحہ نہیں بچائے کہ جب عزباللہ وہاں سے اٹیک نہیں کر رہے تو آپ وہاں پر شدت بڑھ چکے ہیں میں قطر کا ایک بیان بھی آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں قطر کے فورم نیسٹر اور پرائم نیسٹر کیا کہہ رہے ہیں the expansion of the conflict in the region is possible and action must be done to prevent this قطر یہ کہہ رہا ہے جو ہمیشہ mediation کی بات کر رہا ہے جو مذاکرات کی جس نے بات کی ہے طالبان اور امریکہ کی صلح انہوں نے کروای یہ فلسطین اور اسرائیل کا پہلا مہایدہ انہوں نے کروایا یعنی قطر کی ایک اب ایک حصیت بن گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے mediation کے حوالے سے آج وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو expansion کا خطرہ ہے جو پورے region کا جنگ میں جانے کا خطرہ ہے وہ maximum level پر پہنچ چکا ہے اور اب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر قدم اٹھائیں کہ اس جنگ کو روکا جائے وگرنا یہ سب کو اپنی لپیڈ میں لے جائے گی اور ادھر جو blinkن صاحب ہیں جو middle is پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ان کے career کا سب سے important دورہ کہا جا رہا ہے سب سے complex دورہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس دورے میں جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر بھول جائیں پھر جنگ بندی نہیں ہو سکتی یہ دنیا بھر کا میڈیا دنیا بھر کے expert کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے یعنی یہ آخری چانس ہے جنگ بندی کے حوالے سے اگر blinkن اس میں ناکام ہو گیا سو آپ سمجھے کہ یہ پانچ چھے مہینے تو پھر جنگ چلنی چلنی ہے پھر ایسا ایک کتیر ہوگا جو کمان سے نکل گئے اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک حد تک صورتحال وہاں پر چلی بھی گیا لیکن پھر بھی ہمیں امید تو وہ ایک رہتی ہے نا یا دنیا بھر کے رائے تو موجود ابھی بھی ہے بلنکن پہنچا ہوا ہے تو بلنکن یہی کام کرنے گیا تو بلنکن سے ابھی تک لوگوں کو توقعات ہیں گو کہ مجھے نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا کے expert یہ کہہ رہے ہیں کہ بلنکن کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر ابھی تک ہم بلنکن کے دورے کا تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں تو ابھی تک بلنکن نے کچھ بھی نہیں کیا ترکی وہ گیا اس کے بعد گریق ابھی وہ جورڈن میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن بلنکن نے کوئی قابل قدر کوئی ان کی ہمیں چیز development سامنے نہیں آئی کہ ہاں بھی معاملات کوئی سلجاؤ کی طرف جا چکے ہیں تین ملکوں کا تو دورہ کر لیا نا کہ معاملات کو سلجاؤ کی طرف جا رہے ہیں یا سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر سے تو حملے تیز ہو رہے ہیں اور یمن نے حملے تیز کر دیا ہے اسبولہ نے کر دیا ہے آج عراق نے اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے تو معاملات تو ملک تیز ہو رہے ہیں جنگ تو بڑھتی جلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے تو بلنکن کا تو ہمیں بے اثر نظر آ رہا ہے بلنکن کی تو کوئی وقت نظر نہیں آ رہی اور یہ امید نظر نہیں آ رہی کہ بلنکن اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں معاملات تو پھیلتے جلے جا رہے ہیں اور اس لئے اب امریکہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نتن یاؤ کا تختہ الٹا جائے کیونکہ نتن یاؤ اس وقت وہ اکلوتی رکواوٹ ہے امریکی پلان میں جو جنگ بندی چاہتا ہے اور معاملات کو سلجانا چاہتا ہے تو نتن یاؤ اکیلہ اس میں مشکل میں بنا ہوا ہے اچھا اب یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے تو بھائی اگر وہ چاہتا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی وہ اسلحہ دے نہ بند کر دے وہ پھر مدد ہی کیوں کر رہا ہے ایک طرح وہ جنگ بندی چاہتا ہے دوسری طرح مدد بھی کر رہا ہے تو اس میں آپ بریک وجہ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں امریکہ کسی صورت اسرائیل کو کھونا نہیں چاہتا تو اگر وہ اسلحہ نہیں دیتا امداد نہیں کرتا تو پھر تو اسرائیل کا مکمل تیا پانچہ ہو جائے گا نہ تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو وہ یہ ان کا پلان یہ ہے کہ بھائی یہ اسرائیل جنگ نہ ہارے لیکن ملک جنگ میں ہم مذاکرات کے ذریعے اس کو بند کروائیں اور اسرائیل قائم رہے اسرائیل تباہ نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اس لئے وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات پر پہنچے ہیں یعنی ان کو کوئی ہومن رائٹس کی وہ فکر نہیں ہے ان کو صرف فکر یہ پہنچی ہے کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو وہ جنگ بندی کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے اور دو ریاستے بنا کر بچایا جا سکتا ہے لیکن وہ جنگ بندی میں رکاوٹ نتنیاو آ رہا ہے اور وہ اسلحہ دینا بھی بند نہیں کہہ سکتا ہے اگر اسلحہ دینا بند کیا تو اسرائیل فوراں ٹکڑے ٹکڑے تباہ ہو جائے گا جنگ ہار جائے گا اور جنگ ہارا تو اسرائیل تو ختم ہو گیا تو اس لئے وہ اب فسے ہوئے خود بھی بڑی کمپلیکس پوزیشن میں ہیں اس لئے اب انہوں نے یہ پلان تیار کر لیا کہ نتنیاو کو ہٹاؤ اور نیا بندہ لے کر آؤ تاکہ معاملات کو سلجاؤ کے طرف لے جائے جا سکے لیکن یہ پلان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت تو بتایا گا لیکن ابھی تک کوئی بلنکر نے خاص متاثر نہیں کہ آخر میں جلدی جلدی نظرین بیروت کے ائرپورٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے وہ آپ کو جلدی بتا جاتے ہیں وہاں پر ناظرین نے اب یہ سائبر حملہ ظاہری بات ہے اسرائیل نے کیا یہ کہاں سے ہوا ہے یہ نہیں پتا لیکن پورے ائرپورٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے اور جو سکرینز وہاں پر لگی ہوتی ہیں وہاں پر عجیب و غریب سی رائٹنگ وہاں پر آ گئی اور یہ آپ دیکھئے سائبر اٹیک اٹ بیروت ائرپورٹ اس آن گوئنگ اور آثورٹیز نے پھر وہ جلدی جلدی سکرینز بند کی اور وہاں پر جو فلائٹ آپریشنز ہیں ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ابھی رپورٹس آ رہی گئے یہ حملہ کس نے کیا ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پورا جنگ کا محول ہے ادھر بیروت میں بھی لیبنان میں بھی اسرائیل میں بھی کہ مطلب کب کوئی سائبر حملہ ہو رہا ہے کب کہاں سے راکٹ آ رہا ہے کہاں سے فائرنگ ہو رہی ہے کہاں پر ائر سٹرائکس ہو رہی ہیں کچھ پتا نہیں چل رہا کچھ پتا نہیں چل رہا اس لیے آج دنیا بھر کے ممالک جو ہیں کینیڈا یورپ یہ اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اس ریجن میں اسرائیل میں کینسل کر رہے ہیں کیونکہ کوئی سیکیورٹی وہاں پر بچی نہیں ہے مکمل ایک جنگ کا محول بنا ہوا ہے تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ انہیں رائے ضرورہ کہا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ حافظ